ذکرِ امامِ عالی مقام امامِ حسین علیہ السلام و شانِ اہلِ بیت زیرِ صدارت مجاہدِ ملت حضرتِ علامہ حاجی عبدالمجید شیالوی صاحب اور ہاں محافظ القاری حاجی محمد منشا زیار شیالوی صاحب علامہ سب خطاب بھرما گئے ماشاءاللہ صاحب زادہ غلام کی بریاء قادری صاحب ماشاءاللہ ذیرِ نگرانی عاشق رسول حاقی حبیب اللہ قادری صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک سب بھائیانوں جنہ خان مصطفیٰ نمکدہ خیر دے وے اور میں فیضانِ نظر عجل حاج شیخ الاسلام حال حافظ حضرت خاجہ محمد کمرو دید شاہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور من جانے انجمنِ محپانِ اہلِ بیت والا غلامانِ پیر سے آلہ تال چکرم بردو سستائی اللہ تعالیٰ انہ سارے بچیاں نے جزائے خیر نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین وَلْحَاقِبَتُ لِلْمُتَقِينَ وَسَلَا وَسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَى آلِهِ الْطَيِّبِيَاءِ آلِهِ الْطَيِّبِينَ وَأَصْحَابِ الْطَاهِرِينَ سبحان اللہ کہنے دی عادت پالو جنگی ہون دی اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لِيُذْهِبَانْكُ مُرْرِجْسَا حَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَتْهِرًا صدق اللہ علیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَوْا يُسَلُّونَا لَنَّبِي فِيَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سب سنگی باب آدھ بلند پڑھوا صلاة والسلام علیکہ باغ جنت کے ہم پیرے مدحہ خانِ آلِ بیت جینا بندہ ذکرِ آلِ بیت چھونکے نہیں بولدہ میں ان بھلینی نہیں چیندہ تو اسی میری گل نہیں سمجھے آپ بندہ میں چاکھ ہی نمبر فلانے مندر یار کوئی کام باکھٹا تو اندہ جی میں ہوں نہیں بلینہ کیوں اندہ جی چنگا نہیں لگا کوئی گل ہوئی آئی اس تو لڑ پائیں لہذا میں ہوں کوئی نہیں بلینہ میں پہ دسنا جیس بندہ ذکرِ آلِ محمد نہیں بولدہ میں ہوں بلینہ ہی نہیں ان ران دےو میں ان بھلینہ ہی نہیں نا محفلن سنا ان جی بھلینہ جارنا کیوں کہ ان دے اندر آلِ محمد دا پیار کوئی نیوز بندن بلا کے کرنا کیا ہاں یہاں سے صرف ان دے ناڑی بولنا تے بھلینہ ہے جی دے دلے چھ آلِ نبی دا پیار ہے ان بھلینہ بولان کے بھی تے ان بھلامان کے بھی تے دوڑیان ران دےو جو کڑمیں کوئی سمجھ آئی یہ کوئی جی جنو اللہ زبان دیتی ہوئے تے کرم چنگی ہوئے تے بندہ حضور دی آل دا ذکر کر دے ایک کرمانیاں بندیاں دی سونیاں نشانی ہوں لہذا کرمانے میرے ناڑ کو سبان اللہ آخری آیت دوڑیان ران دے کیونکہ میں ذکر آلِ محمد کر رہا ہوں باغ جنت کے بیرے مدہ خانِ آلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ آلِ بیت اہلِ بیت پاک سے گزتا خیامِ بیبادیاں لانت اللہِ اے دشمنانِ آلِ بیت سبحان اللہ سبحان اللہ بے اجازتِ ملکِ گھر جبریل بھی آتے نہیں اے سونڈ آڑیا اے سونڈ حسینی ہے آل دے نا تو نہیں سڑتا کو سمجھا ہی ہے کونوں پتر آئی ہے جیڑا آل دے نا تو سڑے ہوتا ہے یزیتی ہے اے اور کسے کہلتے سڑ جائے تے میں نہیں پتا حضور دی آل دے سڑیا تے میری گرنٹی ہے حضور دی آل دے نہیں سڑتا نا مندہ سڑتا ہے نا سونڈ سڑتا ہے کو سمجھا ہی کوئی نہیں بندے تا پتر نا ہوئے تے سڑ جائے تے میں ان کوئی نہیں پتا ہوئے نہیں حضور دی آل دے جیڑا بندہ اللہ دے تے نہیں علام وزور دے وہ سڑتا ہی نہیں سونڈ کی میں سڑ سکتا ہے ہاں حضور دی آل تے نہیں سڑتا ہے پکے گلے تو ان سچی بیادہ سمجھ ذینج باکے رکھیا کرو بے اجازتِ ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں ہیں قدر شانِ آل بی سوہ سوہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیادہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ان کی پاکی پاک کرتا ہے بیادہ میاں آیا تطہیر سے زاہر زاہر ہے شانِ آل بے آل 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 بندیان پتہ لگنا چاہید ہے ابھی داستان اہلِ بیت سمی کے سرانگے جو بیان کرتے ہیں بے عدبِ قُسطَخ فِرْقَو گو سُنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستان اہلِ بیت بعد از ہندو سنا دروت محضور سرورِ امبیاء رسولِ انسو جام باعثِ قون و مقام احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہِ تحییت کریم عقدِ حضور حدیعِ عقیدت و محبت پہ شکرن توبا اللہ کریم بھی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ کریم سب سنگیاں دیں اس بزندِ اندر محنت کوشش خرچہ اور حاضری قبول فرمائے اتنے بچے بچیاں اس محفلِ شریک نے اللہ انہ دا بیٹھنا قبول فرما کے انہ دین اور دنیا دیا بہتری آتا فرمائے انہ دے نیک ہراتے نیک مقصد دینی دنیا بھی حاجات صدقہ حضور دی آل و اصحاب دا اللہ پورے فرما دے مائیاں میں نو نکلن لگیاں دعا باستے پیا دیا یا اللہ انہ مائیاں دیا نیک دعا با اپنی بارگاہ وچ قبول فرما دے عزیزِ مہزیزِ 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 اتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے میں اپنے وقت دے اندر تو اٹھنار قرآن و سنت دی روشنی اقائدِ حق کا اہلِ سنت و جمات دے مطابق تو اٹھنار گفتبو کردی نا لین تو لانا ہے تے نا لان دےنا ہے یا کہ دے ہو مہربانی تو اٹھنار دے ہو تے ٹھورنا ہے مٹھے آب آگ جیرنے دی اجازت نہیں میرے انیاں نہیں دے تے ٹھور گئے تو پیٹھے جمع کی زدہ دے لیو دے بڑا بڑی بڑا اللہ قرآن نے فرما اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ عزیزِ من اللہ نے نبی سونے دے صدقے نبی دی آل نو پاک کر دیتا ہے اِن موڈ پی آپ انہیں درہا یاد فرما لو حضور دی آل پاکے پر صدقہ حضور دا اِن گل منی پوسی کہ جڑی شیوی پاک ہوئیے اُس صدقہ حضور دا ہوئی سوال تھوڑا جی آؤک ہے پردہ بھی کوئی نہیں اَسِ آل دی وجہ تو حضور نو مننے آ یا حضور دی وجہ تو آل نو مننے آ یہ سوال ہے میرا ذرائن دے سوچ لو موڑ جواب ہوں جی میں آپ ہی دے دیا انہا پر تو سی بھی سوچ لو برکوڑے دے نچکی ہوں اَسِ آل دی وجہ تو نبی نو مننے آ یا نبی دی وجہ تو آل نو مننے آ ماشاءاللہ لیک بندے بیٹھے نو میں رہے گے میری کلاس لیڈی ہے نا آج دی میں لیک بندیاں دی نہیں لیک بندیاں دی کوئی کچھ بچھ نیلیک بھی ہونا تے لیکاں دا صدقہ نار انہاں نبی کوئی بھی خواب کوکے گاں لکھا لیک دا ہوں گاں نو حضا تے ہسا ٹھے لیکے لیک لہا انہیں جس ناکھن بہ بیٹھا لیکہ نا دیا اَسْلو بیلکل کورا نہ رہ جائیں کوئی تین میں جھی جائے دا سنو میں کی بیانا تو ہن پتا لک کیا ہے میں گل کی کی تی تو سنا اسی حضور نو آل تے اصحاب دی وجہ تو نہیں منیا گل سنو میری کوئی اسی تے اللہ نوی حضور دی وجہ تو منیا کائنات تے نجی رہ گئی ایک پاسے گئی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حدری نعرہ حسین تقریب سنن آستے سنجیدہ ہو یہ اچھی بات ہے پرجوش نہیں میں پھر تجزیہ کیتا ہے نا تو آٹا کہ تجزیہ تقریب سنن آستے سنجیدہ بڑے ہو پرجوش نہیں چلو میں بھی تو انہیں سنجیدگی نہ نہیں سنا چھڑنا گا پھر کیونکہ پرجوش خطاب ہونا منیاں کو ڑھوندہ ہے جوڑے آپ پرجوش ہو جوڑے سنجیدہ لوگوں نے انہیں خطاب سنجیدہ کریدہ ہیں کرلے من ناسا علا قادر اپول ہے جیڑا بندہ پیالی اگے کرے انہیں پیالی جیت نہیں پائی دے جیے بندہ اگے پلیٹ لے آوے تو انہیں پلیٹ جینا پائی دے جیسا ہی ہے کہ پرات چکرات تو موڑے چونٹی دردیاں دے شرم ہوندی وہ جو پرات لیوت ہے وہ جیتے آپ پار رکھنا چاہی دے بندہ ویک کی خیر پینا ہوتے ہیں نا مٹھیا جی تو تو سی سنجیدہ ہو میں تن سنجیدہ ہی گل پڑا ماند جیتے تو سی پرجوش ہو گئے تقریر دے دوران تو میں تو انہیں پرجوش تقریر سنا دے وہ جاٹا اندے ہوندے نا جلے جاٹھنے ہوندے نا موڑے کے تماش ماری کیا ٹھیک ہے جتا ہو اینجی کرنے ہیں مانشہ اللہ حضرات توجہ ہوگی دنا پر سانت اللہ کا پتہ ہی کوئی ناساں کو بیکھے سونے نبی منوائے اللہ نمی حضورتو باہا وجہتو منے اللہ دی مخلوقی چوئی جن منے حضورتو بجہتو منے تسان سوال لاکھ نبی لٹھے ماشاءاللہ لٹھے ہیں مندے ہیں یو نا حضور اکھے منو اسی سوال لاکھ نبی منن تے تاوی حضورتے کہن تے سوال لاکھ صحابہ منن تے تاوی حضورتے کہن اسی فرشتیان منی ہے تے تاوی حضورتے کہن تے یہ آل نبی دن منی ہے تے تاوی حضورتے کہن موڈ ساریاں گلنا دا آبنا دا لال نی ایتھے تیڑا بندہ ایس ایک گل کو پھاک جائے ان دین دی اصل دی سمجھا جائے کہ دین دا موڈ مدینہ شریفی چوئے اگر شاقہ میں جن دا موڈ نار تعلق ہویا شاقہ پھدیرنگی یوں دے تاوی جن دا موڈ نار تعلق ہے انہا آیا جن دی شاق نار بھی لٹکا ریا ودا کام نہیں بڑھنا کام کام تا مڑھنا ہے جی پینا مدینہ آرے انہا آر وفاق کر لی ہوئی موڈہ کا سائی جی میں منوے دے گئے ان چوپ کر کے مندہ جائے نہیں سمجھا گئی حضراتوان یہ دے اُتھے میں ہے اللہ دے قرآن دی ایک آیت پڑھ دی کہ آپ احبابنوں پک ہو جائے بھئے فلسفہ جڑا ہے یہ بندہ پہ بیان کر دا ہے یہ نرائد آپنا فلسفہ نہیں یہ منطق دا قانون نہیں پڑھ رہا ہے اللہ دے قرآن دی آیت دتا بے چل رہے میرے عزیز میرے دوست میرے اللہ قرآن نے فلا و ربی کا لا یکمنون حتی یحکمو کفیمہ شجر بینہم سملا یجدو فی انفسیم عرجم مما قدیتا و یسلمو تسلیمہ فرمایا ایمان وڑا ہو ویگا جڑا نبی جمیں منوائے ہو جو منے گا اپنی مردی نال نہیں منے گا میرا دل آنچ پہ کرتا ہے میں جو نہ کرنا بھائی یہ تھے دل دیا نہیں چل دیا جیتھے مدینے آنے دیا چل دیا کاش تو سیئے گل سمجھ لو میری مردی نال نہیں دین حضور دی مردی دا نال دین وہ ہو گل سمجھو نا میری مردی دا نال دین نہیں حضور دی مردی دا نال دین میں اگر کوئی کام کرانا اپنے کڑوں اوہ سارا زمانہ بھی کنن لگ پوے تھی ان بندیاں ہی یا کھنے نمی رسم نکلی توجہ نہیں کیتی کل ہاں میں سید آمپیر آمام میں فقیر آمام درویش آمام میں بڑا کچھ ہے جی لیکن میں کام شروع کیتا ہے سارا زمانہ کرنے لگ پوے اوہ کام لیکن جن دے تمہیں پوچھے بھائی یہ کیے تو نہ کھنے جی یہ رسم ہے رسم شروع ہوئی ہے جی تیسی ونی سارے کرتے ہیں بھائی ہے رسم جی لیکن کام حضور کیتا ہوئے اوہ جی لیکن کریاں دن کی پیا کرنے نجی سنت تھی عمل پیا کرنا میری مرضی دا نا رسم ہے حضور دی مرضی دا نا سنت تے فرست تے واجب ہے اوہ نا مٹھیاں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ میری مرضی دا نا دین نہیں دیر حضور سرکار دی مرضی دا نا ہے متوجہ ہوگے نا اوہ نا تو انہوں سمجھ آ گئی ہے انہیں دے تے تقریر شروع کرو تے تقریر جڑی ہے بسم اللہ جی کسی جنب آپ صاحب ہی سے آجوں بسم اللہ کیا لے بھائی ہاو ٹھیک تشیب رکھو اے تھوڑا جی ہنگ کر لی بھائی توجہ ہے حضرت امام محمد بن حسن شبانی رحمت اللہ علیہ حافظ کی دیکھیں آئے علیہ امام محمد بن حسن شبانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار امام محمد بن حسن شبانی رحمت اللہ علیہ انہوں میں تو ان دین دا سنیا دا دا طریقہ دا سریاں اگلی گال بھولیا نا امود تھی نکھی آئے دین میری مردی نہیں دین حضور دی مردی ہے اکبال آن دین اکل قربان کون مپیش مصطفیٰ حضور کے اپنی اکل قربان کر دے اے ایسا مولا علی تو سکھے آئے مولا علی صلی اللہ علیہ مجھے کچھ یابا اکل آن دیئے بجے موزے آن دا مسہ کرنا اے تو اکل آن دیئے اکل ٹھیک آن دیئے بجے گھوکا کھنڈا کوئی شہد تھلے ہی لگنی لیکن ایسا کرتے کی تو آن ایسا اٹھو کرنے تو مولا علی تو کسے پوچھے بجے گھوکا کھنڈا مٹھی لگا تو اتھلے لگا ہونا یا آپ اتھلے مارو آن تو اتھلے کیوں مارو دیئے یا آپ فرمانے ربا اکل تے تھلوی آن دیئے پر جتے حضور دا عمل آ جائے ایسا اکل چھاڑ دے نیا عمل تے عمل کرنے تو سمجھے یہ گل دیکھنے اے دین میری اکل دا نا اے دین میری اکل دیگی ونڈ آن جا اپنی ونڈ میں کی میں کرا میں کلمہ حضور دا پڑے آئے میں صرف حضور سرکار دی گلتے چلن دا پابندہ اور کسے دا پابندہ نہیں دو جا رہی یا پابندہ شرطہ ناڑ پیران دے مرید اسی شرطہ ناڑ مولویاں دے تابے شرطہ ناڑ وہ شرطہ کینے بجے تو سا رات رہو اسی پوٹے ناڑ روان دے پھر جا پیر آپ لینڈ تو اٹھا لیا جائے تے خسمہ دا سیر کھایا سا لینڈ کوئی بھی سدنی جڑی دور کی ہوگو سمجھ آئیے کوئی حضور دا پڑے آئے پیریں یہ پر آپ پڑا نہیں دے پڑایا حضور دا پڑایا دے جا پیر دی تابے داری اس وقت تا کہ جیس وقت تا کہ نبی پاک سرکار تے دین تے ٹڑ دا ہے عالم دی تابے داری اس وقت تا کہ جیس وقت تا کہ آق بیان کر دا ہے جس لئے آق تُو چھاڑتے ہو جائے ساڑا عالم نال تے پیر نہ لینڈ دے نی کوئی علماء دے حضور دا پڑیا انہاں صرف نظر آنے شرینی آئے اس تُو دے میں آپ حضور دی گال کر دے لوں اور گال کی میں کرنی ہے وہ ونڈ سوڑ لو گال کی میں کرنی ہے ونڈ سوڑ لو اے ساڑے عالم نے جنہ سانہ ونڈ تس یہ بگال کی میں کرنی ہے دین دی گال کرنی اتنی آسان نہیں ہے دی باستے بڑا عدب چاہیتا ہوں امام محمد بن حسن شبانی رحمت اللہ آپ بڑے سونے آئے امام محمد بڑے حسین آئے ایڈ سونے آئے بھائی کتابہ میں چھ لکھ ہے بھائی جی سوڑے وہ گڑی یہ چھوڑ دے ہوندے ہوندے آئے تے کافر ویک کے کلمہ پڑ جاتے دیان دے آئے جنہ دا امتی محمد دے دا سونہ ہے اورنہ دا آقا محمد کی دا سونہ ہے واہ سونے آئے تیرے تو صدقے نیاما اوہ امام محمد امام محمد امام محمد امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو مسرکار میں نو دین پڑھن دا شاوکے چنگیں مہا پہ ہوئے جنہا اپنا سونہ پتر دین اللہ ہے آسی تا سارے سونے انگریز ہم دینے آئے با ساہتا سونہ چھو رہے انگریزی بڑا ہوتیا جڑا ٹوٹیا بجیا ہے اے پرا کسی ترہ سے دے چھٹو ہے اوہ تھی آپ پہ گوبانبور جسے دا ٹوٹے بجے کٹے پھٹے اوہ سی درسن پہ مال دینے آئے جیڑا ساہتا سونہ تے زہین ہوندہ ہے اوہ نسی چاہ کے دے انگریزان وہاں انگریز والا بنایا ہے کسی دفتر اچھو نوکری شوکری تے لاکر جائے لاکر لگڑا ہے این درہ پڑھایا ہے کسی مسید اچھ امام لاکر جائے اچھے بلے امام ساریا تو وٹا ہو دا ہے اوہ تے آسٹے نلیک دینے تنوکر بڑھنا آسٹے لیکڑ دینے کنے بس سے رکھنے لاچڑی سمجھے ہی دے کوئی لگڑی اچھیں گے ماں کے رہنا سونا دینے دینے زہین دینے دینے زہین آ پیٹے آئے جو دو امام صاحب گلو ہے تھے آپ نے فرمایا پتہ جا پیڑا قرآن حفظ کر کیا ستمے تے موڑا آگے استادا فرمایا تے نو کیا سی قرآن حفظ کر کیا اسے کھے جی کاریاں ہیں فرمایا جی سرگار میں کارایاں انہاں برمایا اچھا اوہ نا دیئے ذرفہ سنے فرمایا جا اے نا ٹینڈ کرا آگیا حالک کرا اوہ سنے جو بڑے آئے تو ذرفہ بڑی ہیں سجیئے ہیں اوہ گئے تے انہاں دل کرائی تے واپس آگیا جیدو واپس آئے تے امام یعظم رحمت اللہ علیہ کوڑے شائر بیٹھا گیا ستا شائر مڑ بڑی سیاں نہیں ہوں دے اوہ سبیک ہے دوسر ہے کہ سرکار کام نہیں پڑیا تو اٹھا امام صاحب نے ہوتا کہ امام یعظم انہاں فرمایا کیوں انہاں فرمایا تو اٹھا دل سی مہلے والا لوایا حسن گھٹنے تو اٹھا کام پڑیا کوئی نہیں ہنگی چان پڑڑا ہے جو لکیا یا ہونس میں زہر کر سڑیا ہے تو انہاں کام بڑیا نہیں ایس امام محمد رو اللہ پاک نے پھر عدب دی وجہ تو تو استاذ گاندی صحبت دی وجہ تو اللہ نے بڑا علم دیتا کسے اوہ نہ سے سوال کیتا کہ جناب ہے تو سی بڑے علم آلے ہو اے علم کی تو پڑے آلے ہیں کیوں ہی آیا ہے تو آلے کوڑے لے اتھا علم صرف کتابہ ہے چاہی نہیں ہوتا علم کی سے اللہ وڑے دی نظر نالا ہوگا ہے کتابہ میں چاہے منکر نہیں ہوندے لیکن دیتے نظر ہو جائے وہ کتاب آنے یا تو تھوڑا دی آگا ہو جائے ہاں جی بیٹھ جو اللہ جزائے خیرت آفا ہے نا توجہ ہے حضرات کیسے پوچھیا آپ جنابی ابو حریرہ حضور دی امت محدث نے وہاں پوچھے انہوں نے فرمایا انہیں اسنا و من کا حدیثاں کسیراں فالسا ہو فرما دن میں انہوں نے بھول جاندہ ہے ایک دی نظر کیا تکیتی سونیا میں تو اٹھے کڑو سوندہ رانہ پر یاد نہیں رانہ تسائیہ فرمایا اوپ ست رضا چادر ویچھا انہوں نے میں ویچھائی چادر ویچھائی تھے حضور نے دو مٹھ ہی ڈیتین تیوتو تا میرا سینہ علم نار بھر گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہو توجہ ہے جی عبداللہ ابن مسعود حضور دی امت پہلے مفسر نے حبر الامہ حضور دی امت استاد حضور نے انہوں نے اجازت دیتی تھی بطن میرے گاران واسطے اجازت دی ضرورت نہیں فید آ جائے کر کیونکہ تو استاد ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہو حضور دی صاحب النالین نے حضور دی نالین والے صاحب انہوں نے سرکاران دا کسے پوچھے بھے تسویرنہ علم کتھو لے ہیں بھے قرآن والے ہاتھ دن تو اٹھے گلو قرآن سکھی وہاں فرما دے نا حضور نالین شریف لن دے آئے نالین شریف دا پتا جے نا پتا جے نالین شریف دا پتا جے کی آپنی نہیں نا چدس ہو تو اٹھے جوڑے نہیں تو اٹھے جتی ہوئی نا میری بھی جتی ہوئی حضور دی ہوئے تے نالین ہوتی اے بھی رمضی ہے مٹھیا جے چمڑا زور دے قسمانہ لگ جائے تے چمڑے تھا جوئے ڈا آیا کر دے ہو جیتا نکا ضور نڑو ہے ہوتا کتنا آیا کرنا چاہیے سمجھائی دے کوئی نا گبرات تراؤ گئے اللہ اپنے جزا خیر عطا فرمایا سینے بندے پیٹھے ہو کرنا دی بند کریا کرو انہاں فرمایا میں تے حضور چوڑے اتار دے نہیں نالیان شریف میں چاہ کے سینے نہ لانا اللہ میرا سینہ علم باستے کھول چھٹے کہ علم ایج بھی دی جانتا ہے جی تو ایمام محمد تو کیسے پوچھے بہتو سنگی نہیں لیا وہاں فرمایا میں ایک دن ستہ پہ آتے من خوابیچ حضرت آدم دی زیارت ہو حضرت آدم من فرمایا پتر تیرے متھے اچھ قرآن دا لیورے من قرآن سنا من قرآن سنا دیا فرمایا میں قرآن سنانا شروع کر دیتا تے اکو ایت کو آگئی دیجے بچ حضرت آدم دی خطا دا زی کرہا توجہ ہے حضرات کے نا اے جے سنیا دا منح جی سنیا دا طریق سنیا دا راستہ سنیا دی ونڈ وہاں جی اگے ایت ہو آگئی جنہ دا جنہ دے بچ حضرت آدم دی خطا دا دی کرتی میں آیت پڑھ دے نا پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے جو ہے نہیں میں نے اللہ قرآن فرما alla موسیقی 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 نہیں جی کتی نہیں پوچھیا میں ایک ایسی جو نہیں پوچھ دے توسی جو پوچھ دے اللہ کم دین و کم والی دین توانے واسطے توانا دی سانے واسطے سانا دی آپ کو اپنا کام میں لاب کہیے توسی ٹکی چاہی پھر دے اچھی دے حضور نے بھی پڑھ دے ہمیں کھیا صحابہ نے بھی پڑھ دے ہمیں کھیا حضور نے امت نے چودہ صدیہ تو پڑھ دے ہمیں کھیا اسی بھی مگر لگ پہے جی سمجھ آئیے پھر لہذا جی توسا ساٹھے تے سوال کیتے تو موڑ سوڑ واسی بھی کرنے لے تو موڑو کم خراب ہونا لہذا ساٹھے تے پڑھے سوال نہ کیتا ہمیں دلہ دب بھی چلو جسانا اپنے طریقے نڑ پر نڑ دے لکم دین و کم والی دین یہ کوئی نمیٹھیا انہ وائیت چھڑ دیتی حضرت آدم اور میں پتر پچھو لگ دعائیت چھڑ گیا ہم وڑ پچھو لگ جی تو اتھے آئے اگر حضرت آدم تے نظر پئی تے آیت مڑ چھڑ گیا حضرت آدم دریجی باری پی چلا کے فرمان دین اوندی نہ ہویا جان کے چھڑنا ہے آپ فرمان دین سونیاں ہوندی ہے پرے دے وچ دواتی خطا دا دی کرے اس تو میں آیت چھڑ دے دا میں نو سمجھ نہیں ہوندی بندی آدی جی دے وچ خطا دا دی کرو بے سننی تے آیت چھڑ دے دن تُو روایت کیوں نہیں چھڑ دا سننیت چھڑ باری چھڑ دا دی عدب چل دئی عدرت سلطانوں لارے بین سلطانے پہ حرمت اللہ لائے بولے تیہاں حرماندنے علم پڑیا پارے عدب نے سکھیا تیہاں تیہاں لینہ علم نو پڑکے وہ یم پڑیا پر عدب نے سکھیا تیہاں لینہ پڑکے وہ چل کھٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تیہاں لینہ تیہاں لینہ چل کھٹے پڑکے وہ چاہت بینائے دو دن جب دنی باہو آوے لال ہماری کڑ کڑکے ہکووری جا کے میرے حضرت آدم السلام نے امام آدم امام محمد سینے نڑ لائے ورمانے سرکار نے سینے نڑ لائے وَعَلَّمَ آدَمَ اَسْمَا اَقُلَّ آدھائے نَا فیض دیتا ہے اللہ میرے سینے نو علم نڑ بھر چھڑے آئے سمجھائی جائے علم کی میں آودہ سونے یاں اے علم تا طریقہ ہے عدب نہ چھٹی نہ حضور دی آل نہ حضور دی صحابہ نہ حضور دی ازباج دا عدب نہ چھٹی علم جتنا مردی پڑ جی علم پڑیا او سنیا کیا پڑیا علم تے بدھی مگروری اکل بھی گیا تلوہا ہو بھلا را ادایت وارا کو جنفہ نہ کیتا دوہا ہو اور فیدا تے کوئی نہ ہو یا تیرے علم دا آؤ تیرے یہ کتاب بڑی کی دے گئی یا جی دب بھی چرم ست ہوگی انہ کتابان چھڑ دے جڑیا آدب نو کرن دے دیا حضور بھی محمد صاحب آر فے کھڑی بولے کہ آپ فرما دے پڑن لکھڑے پڑن لکھڑے پڑن لکھڑے پڑن لکھڑے پڑن لکھڑے نا صاحب پڑن لکھڑے محمد لکھڑے محمد لکھڑے محمد لکھڑے دین سکھا ہے دین سمجھ لو بنیادی قلب یا کرنا مولا علی دی شان اچھ جتنیا حدیث وہ تو ان کہیں دسیان مولا علی دسیان نا حضور دی شان اچھ جتنی احادیث نے انہ دا نتینویں فیصد زخیرہ تے حضور نے صاحبہ بیان کی تہت وڑن زامنے جنہ شان پیڑا بیان کی تھی وہاں چھڑ نہیں توجہ نہیں کی تھی انہوں نے چھڑے نہیں بندے آج کل جانو آن دینے تو سی اہل بیعت تا ذکر بھی ہوئے تا ساپا دے نا لین دے ران دے رویت بیان کر بیا راویت نا لینہ پون دے تیاد محمد اچھ جتنی شان چھڑیث سا نے مٹھو حضور دے ساپا پہ بیان کر دے نا تھی انہ دا لینہ نا مفلانے دا سے آئے یہ سمجھا ہے یہ کوئی نا انہیں جے ابو رہا نسل بہ حضور نے فرمایا ہے میں اسے انہر پیار کرنا اللہ سوڑے آجید آئے دنہر پیار کرے اور دنہر بھی پیار کر پھر تو آٹے جو کو پوچھے بھئی آکھیا کہیں کہ میں دا سناتے ہیں نا ابو رہا آکھیا ہے یہ میں آکھا میں حضور نے فرمایا ہے لائیو حبو علی یا نیلہ بہو مرنو لائیو حبو کی تو اللہ بنافق ہونا کہ تُو ساپوشنات ہے بھا کہے دا سناتے ہیں کہ میں دا سناتے ہیں حضور تمہیں سلمان دا سناتے ہیں مٹھیا سمجھائیے کہ کوئی نا گلتے ہیں اللہ اپنے جدائے خیر دے پھر مجھے آنے بندے پھٹھو اللہ تھی رمض لیا کرو عزید آنے بکار نبی دے یار نے یار نے یار نے یار نے اے جڑا سی سارے روز بیان کرنے آنا بہ حضور نما دے چاہتے حسین پہ چھوا کے حضور دے مٹے ہاں تے پہ گئے ہیں اے حضور دس ہے انہیں دس نہ لیتے ہیں صحابی نے تجزئے انہیں صحابہ کا نہ لیئے تھے بندے انہوں پتہ نہیں ڈکھ دے کیوں رہے انہوں نے دس ہے تجزئے تجزئے صحابی واللہ صحابی کے اندلے مقاسی آنی شہر میں سجدہ جبک کیایا بابا دیر لگ گئی جد وہ حضور نے سجدہ سار نہیں چاہیا تے میں سار ہوتاں چاہیا ہے بھر خیر ہو بے آپ بروادر میں میکھیا مون سجدے چاہے اتے حسین آئے تو میں لقوہ نہیں دیتا میں مون سجدے پہ گیا مون سجدہ جانے تو سجدہ جانا جانا جبک کر گئی دیکھو سمجھے یہ کوئی مون سابا نہ نہ ہوتے لینا پیا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت یہ گال علی نہیں دسی یہ صدیقی اکبر نسی اور نہ ہوتے لینا پیا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ چاہلے مٹھے آن ساتھی مجبوری آل دا نکر کر لگیا صاحبہ دا نام لینا پھونگا ہے ان جو بابیو ریان دے اندھے نے پیڑا اور پکیاں اور دوان بوجھ نہیں چھنگے لگتے تے ستیق آل کرے کرو پس آٹے آگے نہ نہ لیا کرو میں کہے چوری بیتو سا کرنی یا سا گوڑی کرنی میں لگولا سا ہے چوری نہیں کرنی جو شان آل محمد بیان کیتی ہے سا ان ادرنال لے کے دسوی جن ڈکھ دی ان ڈکھے بھئی ان قرآن پڑھتے ہیں یا یہ ان دی انہون دے ہوگا سمجھائیے کوئی نہ انہون دے ہوگا اللہ 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 اندخلتو لن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَمْشِيَ لَا عَرْبَاتِكَ میں حضور دے حجرہ پاکج داخل ہویا حضور چار زانوں پہ چل دے آئے مٹھے آدھر آجا کے نا ایک واری چار زانوں دا مطلب سمجھے ہو چار زانوں پہ تا سنا آوی حضور دے زمین تے آئے تے آئے وی یہ جو بندہ ہوئے پندہ لگے ہیں کمیں ہونڈا ہے آج جو سجدیچ ہونڈا ہے نا وہ دو گینج ہونڈا ہے لیکن سجدیچ نہیں جو سجدیچ بندہ ہونڈا ہے وہ دو ہونڈا ہے ہنج یہ حضور سجدے میں چل نہیں حضور سرکار سواری بنے جنا سمجھنا چاہتا ہے حسین کونے میں ہونڈنان کو کھا تھا میرے حضور سواری بنے آئے آپ فرمادن محووہ یمشی صرف بنے نا ہے تورتے بھی پہ آئے اللہ اربادی نہیں ناچمہ دے ہوتے حضور چلتے پہ آئے میرے خالی چلتے نا ہے پہ اللہ زہرحل حسن والحسین حضور دی کند مبارک پشتتے حسن تے حسین ہمیں بیٹھے آئے پتہ نہیں تجھے کس لے زبان لاکھ جیڑا حسین پاک لی تے حسن پاک لی حضور دی پشتتے حسن تے حسین بیٹھے آئے تے حضور دی پہ اپنے حجرے بیچ حضور دی پہ آئے حضور دی پہ آئے حضور دی پہ آئے یہ تھے وہے کہ آئے آسوار بڑی سونی آسوار بڑا سونہ آئے آسوار بڑی سونی سرکار دکا دے دے شپیر جتمے رکھے آئے اسواری بڑی سونی اسواری بڑی سونی یہ میں قرمان جواں نبنے گجرے نبی دیال نبی کر سنکر آدھی ہوں دنے اسواری بڑی سونی بڑا سونہ ہے اسواری بڑی حسن کی میں آکم میں آتے ہیں حسن پاک کی میں آکم میں آتے ہیں حسن پاک کی میں آکم میں آتے ہیں حزور کی میں آکم میں آتے ہیں جناب ذرا سمجھنا پیکٹا ہے تکریر سننا ناستے بھی بندے نہ ات دعم ہونا چاہیے جی میرے عزیز میرے سنے بھیلی میرے یار سنگی سن لو حسن حضور دیکھنے آتے حسین حضور دیکھنے آتے میرے حضور صدیق اکبر دیکھنے آتے عزیز میرے حسن حضور دیکھنے آتے حسین حضور دیکھنے آتے نینی در اکل سن حضور بھی صدیق دیکھنے آتے حسن تے حسین بھی صدیق دیکھنے آتے مٹھے ہوں سمجھ جائیں یہ کوئی یہ ایسی بھی سواری لو ہی منہ دیا اپڑے نو ہاں سی بھی سواری نو ہی مننے آتے ہاں سی بھی جی سواری سمجھ کئی مندے پہ صدیق سواری سواری ہے جی دیکھتے صدیق اکبر بھی بیٹھے نے مولا حسن بھی بیٹھے نے حسین بھی بیٹھے نے انہ دے نانا جہانوی بیٹھے نے تے جدو حضرت حسن آئے نا آئی تے تے مولا علی نار پہ ٹردے ہیں پیر نکڑ گھرو جانا انہیں بار مرید نار ہوئے تے ہو شاہز آدم چاہ کے ایتھے رکھ لے تے پیرہ دے نار ٹردا جائے صدیق اکبر دا مرشد خانہ مدینہ آلے حسن باک چاہ کے ایتھے رکھے ہیں پی علی پاک دا نال نال پرنا تے صدیق اکبر ویگ کے پتہ کی فرمان دے صدیق اکبر فرمان دنے علی سوڑے آ آج ان میں کمیں آتے چاہے سوڑے آئے دی صورت تیرے نال نو لڑ دی پتر دینا ہے پر تیرے نال صورت نہیں لڑ دی اینا دی صورت میرے مرشد نال گردی حضرت امام حسن سرطلہ کے سینے تک نبی دے مشاہ بانے میں تو اٹھے تو پوچھ دا پیا میں اندس ہو اے ابو بکر صدیق دسی ہے کہ حضرت امام حسن سرطلہ کے سینے تک عزور دی امام حسن سرطلہ کے سینے تک عزور دی تصویر نے ساں تے کوئی نہ پتا ساں کو ڈٹھا ہے ساں تے ساں بعد اسی ہے بہنی دے آئے سید عزیز عزیز امید وکار امام حسن سرطلہ کے سینے تک امام حسین سینے تلہ کے پیرا تک میرے پاک نبی دی تصویر آئے دو میں بھرا کٹھے اور تے حضور دی مکمل تصویر بھر دی آئے شایر کے دیما دوم نہ تھا سایہِ شاہِ سگلیل اس نور کی جلوہ گا تھی زادہِ حسنِ ممسیر اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے اس نور کے دام ابلیو عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا جنہوں سمجھ آگئی ہو میرے نڑھ ملکے پڑھ لے عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا یوں کو دیکھنا ہے عبادوں میں نہ آنا اس سے زمین تے ایک شیر تا اضافہ میں کہتا ہے اس زمین تے یعنی اس شیر تھی جو زمین ہے اس سے زمین تے میں بھی ایک شیر لکھئے دیڑا سوک رکھتا ہے وہ بندہ میرے شیر نو سمجھے تے مرمندس سے میں صحیح لکھئے جو زمین لکھئے تو مرکبول بھی کرے آئے تو عمل بھی کرے آئے عظمتِ آلِ نبی یہ عذبہ کرنا دل میں ستی کو عمر کو جو زمین لکھنا ہے کسی گستان کی میں پھر دے نہ جانا لوگوں کو کسی گستان بیٹا لنگ بے کے نہیں جانا چاہل بے کے نہیں جانا عقیتہ بے کے میں بھلج جانا ہے نہ لگا کسی گستان کی میں پھر میں نہ جانا یوگوں کسی گستان مولا لی دے من کر دی نہ بھلج نہ جائیں جنا مائشہ صدیقہ دا گستان ہوئے دے لگر کھان نہ جائیں جو سا رسے دروڑ کے جانا ہے تو چھوٹی ہے ہم ساں سبک بڑا چھٹی ہے بھی جانا کوج کملیاں آدھا تو اندھی ہے وہ ڈور جاندے وہ ندی آپنی کھولی ونڈے ناڑ بھی بھری ہوئے تو پہلی اج پہ جاندے ہوئے پتہ نہیں اوڑ دن سمجھ آئیے کہ کوئی ہاں اللہ کھولاں پہ اب تیری کھولی ہے تو کھاڑ پہئی ہے یہ موڑ کی موڑ دے دوریاں دی پہلی چھوٹ گیا اولامہ بھی دیتے پہنے پہ تو اڈام مجھ ساڑی پہلی پہ گئی تو اڈی کہاں ساڑی پہلی چاہ گئی گوہ گوہاں گر بھائیا ہے سوٹ کھال نال بھری پر ایک کڑمی ہو جارے کھورے نادت پہی کوئی سمجھ آئیے کوئی نا دس میدہ لنگر بھی سنیاں کوڑ یار میدہ بھی سنیاں کوڑ بار میدہ بھی سنیاں کوڑ تریجے دہ بھی سنیاں کوڑ ساتھویں دہ بھی سنیاں کوڑ چاڑنیے دہ بھی تو اڈے کوڑ ختمہ دہ بھی تو اڈے کوڑ حلوہ تو اڈے کوڑ متنجن تو اڈے کوڑ گوہ تو اڈے کوڑ حلیم تو اڈے کوڑ پتہ نہیں کی کی تو اڈے کوڑ تیجے موروی تسی دوجہ پاس سے جاؤ تیجے مورو نا نہیں یا کھنے ساتھا کوئی نہیں گناہ کچھ ساتھے اجارے کھور دے کو سمجھائی ہے کہ کوئی نہیں گیا دہ تسیوں کی بھی بیخلو تے تس یا کہہ کرو گناہ کوئی نہیں ہو جانے کھور میں یہ ترے کھڑک دیکھ دا ویگ لینڈ رس استروں اڑ کے پاس جا مٹھیا سمجھائی ہے کوئی نہیں گیا ہاں ہمیں اپنے پترنوں پیار سمجھائی نہ آنا میں پترا ہوتے نہیں جانا دورین تے نہیں آندہ تے اپنے پترنوں پیار سمجھائی اپنی اولادنو سمجھانا تے اپنے انہیں سمجھا سکنا نا میں اپنے انہیں سمجھا رہے ہیں میرے حدید میرے بچوں میرے یاد رکھل میرے دنی سنی درویش ہو دل میں ستی کو عمر کو لکھنا کسی گستاخ کی میں فل میں نہ جانا لوگا کسی گستاخ مرمل کے کہلو عظمتِ آلِ نبی عزیزِ من عزیزہ نے من میرے پاک نبی سونے نے اپنے موڈیاں دے بھائے آئے حضور حجرے وی ٹردے پہنے صحابی کے دن میں ویکھیا بھیے میں سوڑیاں بھی یہ حضور فرما دن پتر حسین تو سوار بھی تھے اٹھے ہی سونے ہیں عزیزہ نے دیوکار میرے مرشد حسین نانے پاک اب ایک کم دے آتے ہیں بیٹھ کے سنے آ باپا یلی پاک دے سینے تے بیٹھ کے سنے آ امی فاطمہ نے جھوڑی تھے بیٹھ کے سنیاں حق ادا کر دیتا نیلے تھے بیٹھ کے سنیاں با سیدہ تیرے سنار تو سن کے جاناں نانے پاک جس نے حقیق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھری سب سپر نے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ سلا مصطفیٰ جانے رحمت پہ اور یہ پردی اوپا رہائے سغفے کچھ جہاں آئے قدس کالے پیت نبوہ پیرا ست محرم نسرکار دو محرم نسرکار کربلا آئے سادات جڑے کو سر دیوارے سایوں ندہ پاڑی عدیدیاں نے روک دیتا لیکن سید کربلا آئے جو حق بیان کر راستے آئے ہوئے سید حق نہ بولے ہو کی میں سکدائے میری سرکار آئے شیر سلو سرکار کربلا آئے اللہ اللہ کربلا کی موسا پھر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کر لٹا کر نبی کا نواسا رب کے دی کو بچانے چلا ہے نبلا کے موسا پھر کو دیکھو میرے مولا حسین کربلا آئے جو دورا تو ہو گئی حسین فرما دن میرے ساتھیوں میرے سگیوں اے نا دی تشمنی میرے نا آرے تو آنو کوئی نہیں بننا پوچھے گا رات تو رات دور نکل جاؤ سفید ناڑی تکانڑ جھکی ہوئی حبیب ابن مزاہر حضور داؤ سابی جڑا کربلا آئے جو مولا حسین ناڑ شہید ہوئے صحابہ تیو ناڑی اولاد اٹھارہ افراد کربلا آئے جو حسین پاک ناڑ باترہ شہید ہوئے اٹھارہ یہ دوسرکار فرمایا نا دور جاؤ حبیب ابن مزاہر کھڑے ہو کر کہہ دینے سونے آئے انتین چھاڑ کے دور جائیے کوئی اور جیل آنگے پر جی قیامت آئے نہیں تیرے ناڑ نے پوچھیا میرا نواسہ کتھیں چھاڑ کے گیا ہیں تو سونے آئے میں بول کر جواب کی دیسا این جن دے جی آشک سونے آئے میں کینے جی باب دے سا سونے آئے میں نا جا سمیت تھی را سا مسلم بن نوف جا مولا علی سرکار دے بیٹی ہے کھڑے ہوئے ارض کر دے سونے آئے میں قتل ہو جا ماں شہید ہو جا ماں تیرے اکی موڑ میں دوبارہ زندگی ملے تے میرے وجود تے موڑ ٹکرے ہو موڑ دوبارہ زندگی ملے تے موڑ ٹکرے ہو اور تے این جی میرے ناڑ سنتر واری ہوئے تے میں موڑ بھی سوڑے آئے تین چھاڑ کے دو جا را ہے جے میرے حسین لاجبال دے ساتھی جی تو اے بول لے نا بولیاں سارے ہیں فرمایا جڑے جڑے حسین لڑ وفادار لے ہو اے نایا کیا جے حسین کو ملیا کیے سارتا جاؤ جنت اپنے اپنے مال ویکھ لو جڑے حسین دی علامی جڑا جنت دے مال دیتین ویکھ آج لوں تے ٹورکال جایا جا صحابہ ناظر نے صحابہ حسین حسین پاک نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے خیمے اچھ آج دی رات عبادت کر رہا جتو رات دی ہوئی تے بہن خیمے جا حسین فرما دی نے بہن کی نہیں خیمے جت دی راتی آئیے فرمایا برا میں نے بھی پتا ہے جتے نے بھی پتا ہے جا آخری رات کل دا دن تیرے امتحان دا دن نہیں حسین صرف ہتھ رکھے فرما دی نے بینا میرا کل مک جانے تیرا شروع ہونے ایک آمانت میری تیرے حوالے ہم براہ اکم ہوئے چھ سال دی دی حسین اپنے سینے نہ للا کی بہن دے حوالے کر کے فرمایا میری دی میرے سینے تے لگ کے سون لیے بینا آگو تو میری دی سکینہ تیرے حوالے عزیزہ نے من آل محمد دے خیمے جو ساری رات تسبیحات دی تحلیل دی اللہ دی حمد تے سنا دی آواز آن دی دی جو دو تحجدہ ویڑا ہویا تے حسین اپنے پتر اکبر نو بلایا جو دی عمر اٹھارہ سار فرمایا میرا بیٹا اکبر 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 میدان اشتے جا بابا خیرے فرمایا اکبر ادھرا وزٹ کر کیا کربلا دے میدان دالی اکبر گینے ویک کے واپس آئندے حسین فرما دے پتر کی تکی بابا میدان ٹھیک ہے پر ایک عجیب معاملہ ویکھے میں ایک پردہ بوشہورت ویکھی ہے جیڑی کرملا دے میدان وہ اپنے پنلو نڑ صاف بھی کر دیا فرمایا بیٹا پھر کی ہویا بابا میں ویکھے ہے تو میں پوچھے ہیں بی پی کون ہے بی پی بولی نہیں میں عدب تو چپ کر کے واپس آگیا پردے دار رات بیڑے پردے دار آئی میں بلایا نہیں میں واپس آگیا یہ عجیب گلوے کیے تھے حسین فرما دے بیٹا پتہ ہی ہو کون ہے بابا میں نہیں جار سکیا فرمایا بیٹا علی اکبر وہ میری ماں فاطمہ ہائی جڑی کربلا دا میدان صاف بھی کر دیا کہ کل میرے پتر شہید نہیں تھے گرنے میں اپنے پتر دے اور تو بیڑا کربلا دے میدان نو صاف کر دیا عزیدہ نیمہ کار جدو صویر ہوئی اصحاب حسین ایک کر کے شہید ہون دے گئے سرکار دے ساتھی سرکار دے بیلی سرکار دے یار سرکار دے سکی شہید ہون دے گئے آخر کار حسین دی چھ سال دی دی سکینا آئی کہ فرمایا نے بابا میرا ویر علی اصغر پیاس ہے مرتے انہیں پیاس ناڑ بھی جانے ہکواری کربلا اچھ لیتے جاؤ شاید کوئی اولاد وڑا میرے بیران پانی دے دے حسین رب دی مشیعت دا ایراد دا سمجھ گئے کہ مالکہ اور تیری مردی ہے وہ جدے جا سکتے اور دور گئے جڑا نہیں جا سکتا حسین آپ لے جا حسین رمض شنا سے علا کیا نا رابطی رمض نو سمجھنا نا حسین او نچوک لے مالکہ جنہیں تیری مردی ہے حسین دیوں میں مردی ہے عزیدہ نے دی وکار دل ناڑ سنو درہ دل ناڑ جملے سنے آجی جدو مولا حسین سرکار کربلا دے بیدان چاہے یہ دی دیاں وکیا حسین افرا پتر لے آئے پتر بھی ہوئے جڑا تیران دی بارش جو مسکر آ رہے آئے ایم ایم چھ رن دے آجی دو باپے سینے نہ لائے علیہ سگر روئے نہیں مسکر آ رہے کیوں حسین دے پتر ناڑ پتا میری شہادت دکھڑی ہے عزیدہ نے دی وکار دل کربلا دے بیدان چاہے نہیں ابن ساد دی عوال کربلا دے بیدان چکونجیے ہیں حسین دے پتر بھی واپس نہ جائے تیران دی بارش لا دے اور نشان نہ لے کے حضرات پورا بھی میندیا پیین فرشتیاں دی نظر بھی کربلا دے ایک ایسا بندر آیا ہے کربلا دے بیدان چھناتا چھا گیا جدو تیر علی اسگر دے الگ جبار رویا ماں سوم نے ہچکی لئیے تھوڑا دیا خون سرکار دیا سوڑیا ہوندھائیں جبار نکڑیا ہے مولا حسین اپنی تلی تے رکھ لیا جدو تھلے سو تن لگ گئے انتے زمین تو آواد آئی مولا فصل نہیں اگنی جے تھلے آیا پتہ سٹر لگ گئے انتے آسمان تو آواد آئیے مولا رحمت دی بارش نہیں بسنی جیسا غردہ خون ہوتا ہے حسین سرکار مجھ تہے دستان انہا اپنے پتر دا خون اپنی پیشان نہیں تے اپنے تہری مبارک تے لالے سرکار پتر دے ان حلقی چپتہ نہیں کی میں تیر کھیجے عزیزِ مر میں تستارانا ساڑھے پتر نوٹی کا لگنا ویسے مو دو جے پاسے کر لینے زہرہ دے لال میں تیرے سبر تو قربان جاوا تیس چھیاں مہینیاں دے پتر دے حلقی چو تیر کھیجے آئے اللہ اللہ میں قربان میں صدقے جاوا بیٹا تھلے پہ جاؤ اللہ تو انجلائے خیر دے بیٹا تھلے پہ جاؤ یہ کام وقت پیسے آڑا نہیں رسول اللہ دی آل دی بارگائچ کو پیش کر سکت دعویت آنسو پیش کریں یہ آنسو پیش کرنا نہیں تھا ہے میرا بیٹا اللہ تو انٹے قبول فرمائے بڑے پیسے کافی پیسے بہت پیسے لیں حضور دی آل دی بارگائچ اتھرو پیش کر سکت دیو دیو کرنے عزیر علی وقار سرکار نے سرکار حسین لجپال سرکار نے جدو تیر کھجیا پہلے بالو اچھو نکلیا مول اصدر دے حلق اچھو نکلیا اللہ اللہ فرما دنے جاؤ ارم العزال و بیوانہ کیا مارے تیر صغیر دائی روم دے خیم عزیر علی وقار سرکار سرکار حرما دنے میرا صغر بیٹا ذرا رک جائیں اپنی امی کڑ جا نہر دے مولا آج دی خطابت میرے کڑ کوئی نہیں اندھو سرکار خیمیاں دے قریب پہنچے تے چھ سال دی تھی اندھرو خیمیاں چھو نکل کے مار آگے ایک سوال کیتا ہے بابا میرے بھرانو پانی مل گیا ہے ایک واری دی بولایتے ہوں حسین چھ وار یہ دین ارجی کر کے بولایا ہے اج دی پوچھے ہے بابا پانی مل گیا ہے اب بولے نہیں جب کر کے قدم اٹھا لے آئے اللہ دی رضا آتے راوی حسین جب کر کے دوجہ قدم اٹھایا ہے دی مور پوچھے آئے بابا میرے ویر میں پانی مل گیا ہے نہیں بولے دی پوچھنی آئیے حسین سکینہ فرمانی نے بابا اگے تے میرا ویر تڑپ ناسی ہون بول دا کوئی نہیں کیا پانی مل گیا ہے حسین پتر بین دی جھوڑی جبا کے فرمانی سکینہ میں نہیں تسگا اپنے ویر تو پوچھ لے باڑی بلے ایک تیر مل گیا ہے کیونہ آپ ہی اپنے ویرات تو پوچھ لے عزیز من و دوستان من ایک کربلا دی غم و اندھو اور علم نال بھریوی داستان اللہ رسول اللہ دی آل دا صدقہ تو اٹھیاں اکھاں در نم ہو جاناں قبول اللہ تو اٹھے ترادی ہوئے اللہ تو انہاں جینا مرنا ہمیں حسین اچھ رکھے اور دنیا دا کوئی غم تو انہوں نصیب نہ ہوئے اللہ تو انہاں غمہ تو بچائے اور عشق حسین اطاف فرمائے میرے بیلیاں اور بندہ درویش دا جملہ یاد رکھیاں جس بندے دے دل لے چھو حسین دا عشق ہویا حسین سرکار تھی محبت ہوئی علی پاک دا عشق ہویا اوہ بندہ انشاءاللہ سدہ جنت جائے گا جس بندے دل لے چھو بغزِ علی تے بغزِ آلِ محمد ہویا ہو جدہ بڑہ عبادت گزار ہوئی جہنم دا عقدار جنت جا سکتا بھئی لکھے ہیں کیا ماتم کرنا اور ماتم دیکھنا جاید ہے کیا مرمار رامے گاڑے کپنے پہنے جاید ہے کیا تمہیں کنگن لوئی اچانتی کے پہنے جاید ہے اہلِ سنت نو نہیں جائز تے جنہ دی فکہ اچھ جائز نے انہا پہنے چھو ہردین پہنے 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 intention نو seriously ایمان میدا communism Lite سنت ناؤں REAL سنت ناؤںfloهی میں تک جائز hvisب adequately اللہہ مجھٹی پہنے 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 سنت لاحقا ہے لہذا توسی جیڑی فکہ تے ہو جیڑی دین تے ہو توسی اون دے تے چلیا کرو اون ان اون دے تے چلن دے ہو تو توسی اپنی تے چلیا کرو سمجھ آگئی یہ سوال اللہ تو اٹھا کبول فرمی لوگ دعا بول اچھا